ہیلو فینڈز ہیلو فینڈ کرانے کیلئے دوستہ ہوں اپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں چلیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریلانز پاور کے سٹاک کی تو لاسٹ ریڈنگ سیشن میں 12.60 پہ اوپن ہوا 12.35 کا لو اور 12.70 کا ہائے 12.35 کے اوپر بند ہوا لگ بگ 5% کی گھراوٹ کے ساتھ اگر ہم اس کا 52 ویک لو دیکھیں تو 4.15 کا ہے اور ہائی ہیٹ 19.25 کا لاسٹ ریڈنگ سیشن میں ٹوٹل وولیم دیکھیں تو 3.89.2885 جنریٹ ہوا مارکٹ کیپلائزیشن ہے اس کمپنی کی 4.199 کرو روپاہ دوستو اب آپ سے آپ پوچھیں گے کہ فنانشل لیئر دیسمبر کورٹر کے اندر اس کا کیا اس ٹیٹس ہے تو 28 کروڑ کا پروفٹ بک کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 28 کروڑ کا پروفٹ بھی بک کیا ہے اس کمپنی نے حالانکہ سپٹمبر کورٹر میں ایک پروفٹ ان کا پانچ کروڑ کا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ گونے سے بھی زیادہ یہاں پہ ان کو پروفٹ ہوا ہے اور ٹوٹل ٹاپ لائن دیکھیں جرہاں 1847 کروڑ کی سیلز کری اردر انکم سورس سے 47 کروڑ تو فائنلی ان کی ٹوٹل انکم بن جاتی ہے سپٹمبر کورٹر میں 1886 کروڑ جبکہ آپ دسمبر کورٹر میں دیکھیں تو 1858 کروڑ کوئی بہت زیادہ کمی نہیں ہے بہت سلائٹلی ڈیفرنس ہے اور یہ لبانی کے پاس اس کمپنی کے اندر ہولڈنگ ہے 24.98% اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا 4.89% دنہوں نے پلیج کرا رکھا ہے حالانکہ FII's کے اگر ہولڈنگ دیکھئے گا تو 4.92% ہے DII's 3.51 اور پبلی کے پاس 66.59% کی ہولڈنگ ہے آپ کو بتانا جاؤں گا Reliance Power Sector کی ایک کافی دگج کمپنی ہے یہ بات آپ اگنور نہیں کر سکتے Reliance Power Limited پاور سیکٹر میں کافی بڑیاں ہینڈسم پورٹفولیو ہیز کمپنی کا اور شاید اسی کے دم پر آنے لبانی کو لگتا تھا کہ وہ اپنے ڈوبتے ہوئے پورٹفولیو کو ڈوبتی ہوئی ناؤ کو ان ایک دو کمپنیز کے سہارے بچا سکتے ہیں Reliance Power ان میں سے ایک ہے Reliance Infrastructure ان میں سے ایک ہے رائٹ لیکن دوستو جب یہ خبر آئی کہ پرامل ہاؤسنگ فائننس نے یہاں پہ Reliance Power Limited اور Reliance Natural Resource Limited RNRL یہ اس کی ایک سبسیڈری کپنی ہے دونوں کے خلاف انسولونسی پروسیڈنگ چلانے کے لیے NCLT میں ایک اپلیکیشن لگا دیا تب لوگوں کے پیروں کے نیچے کی جمین کھسک گئی کہ ارے یہ کیا ہونے جا رہا ہے رائٹ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ Reliance Power Limited جو ہے Insolvency and Bankruptcy Process میں نہیں جائے گی تو آپ کہیں گے آپ کیسے نہیں جائے گی دوستو آپ کا question لاجمی ہے پھر میں اس چیز کو سمجھتا ہوں لیکن میں یہ بالکل بھی نہیں بول سکتا کہ Reliance Power جو ہے کسی بھی طریقے سے IBC Process یا Insolvency Bankruptcy Process سے نہیں جائے گی Right Guarantee کے ساتھ نہیں بول سکتا لیکن ہاں کچھ points کے دھار پر جروج میں بول سکتا ہوں کہ Reliance Power Limited کو ہر حال میں آنی لمباری نہیں ڈوبنے دے گا نہیں جانے دے گا اس کو کسی بھی طریقے سے دیکھیں اب شروع سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے یہاں پہ Equity Bulls کی ایک چھوٹی سی آرٹیکل کے مادہم سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھیں source of information شیئر کرنا جروری ہوتا ہے دیکھیں Reliance Power نے update دیا ہے stock exchanges کو Peramil Capital کے جو Petition فائل کیا گیا تھے NCLT کے اندر اس کو لے کر کے دیکھیں IBC 2016 کے Section 7 کے اندر یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے انترگت جو Reliance Power Limited اور اس کی Subsidaries Reliance Natural Resource Limited نے پانسو چھوٹی کروڑ روپے کے Defaulted amount کو لے کر جو Petition فائل کیا تھا اس کو Reliance کرتے ہو Reliance Power نے Clear Cut Stock Exchange کو update دیا کہ ان کو کسی بھی طریقی کوئی بھی notification NCLT کی طرف سے نہیں ملی ہے اور company نے اس چیز کو لے کر make sure کیا کہ notification جیسے ہی آئی گی وہ ہم لوگ update کریں گے حالانکہ یہاں ایک چیز آپ کو بتاؤ جس کے ادھار پر مجھے لگتا ہے کہ ایسا رانی لمبانی کسی بھی طریقے سے نہیں ہونے دے گا بائی لیٹرال discussions already چل رہے ہیں دوست اس company کے اس problem کو resolve کرنے کے لیے outside IBC and taking requisite steps یعنی جو جو جروری جروری steps ہیں وہ company اپنی طرف سے لے رہی ہے اور IBC process کے باہر ہی اس معاملے کو settle کرنے کی پوری کوشش چل رہی ہے bilateral discussions continuously going on تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے انیل امبانی نہیں چاہے گا کسی بھی طریقے سے IBC process میں یہ والی company جائیں کیونکہ جن کا portfolio اچھا ہے جن میں losses بہت کم ہوتے ہیں جو profitable ہیں eldest انہی کے بھروسے ان کی روزی روٹی بھی چل رہی ہے اور انہی کے بھروسے وہ پھر سے واپس اس چمکتے ہوئے ستاروں کی دنیا میں اپنے آپ کو دیکھنے کے چھمتہ بھی رکھتے ہیں اگر محنت کر دیں تو دیکھیں جو آج عرش پہ ہے وہ کل فرش پہ اور فرش سے عرش دونوں چیزیں بدلتی رہتی ہیں چیزیں بدلتی ہیں کوئی امیر گریب ہوتا ہے گریب امیر ہوتا ہے اس سائیکل ہے تو اس بدلنے سے بدلتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جو ایک بھیکاری ہو گیا اور بھیکاری ہی رہے گا ایسا بالکل نہیں ہے تو ریلائنس ایڈی ایجی گروپ کے چیرمن انیل امبانی کی طرف سے کوشش لگتار جاری ہے کہ اپنے پورٹفولیو کو بیٹر سے بیٹر بنا سکیں اور ان سبی میں ریلائنس انفرا اور ریلائنس پاور لیمیٹڈ یہ دو ایسی کمپنی ہیں جن کے اوپر ان کا فوکس کافی زیادہ تھا اب آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے پیرامل اگر جس سے بن رہا ہے وہ ہی اس کا سگا ہوتا ہے تو یہ پیرامل گروپ چاہتے تو معاملہ ایسی سالف کر سکتے تھے کیونکہ انہی لمبانی جو بھتی جی ہیں عشاء مبانی وہ اجی پیرامل کے بیٹے کی وائف ہے تو بہت دور کا ریلیشن نہیں ہے اگر چاہتے تو معاملہ ایسی سالف ہو سکتا تھا حالانکہ اس کے اوپر زیادہ جنگاری نہیں ہے جتنا آرٹیکل کے مادم سے لوگ خبریں پہنچائیں گے اتنا ہی ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں آپ ان سے پوچھنے تو کوئی نہیں جا سکتا کہ کیا چل میری بھا سمجھ رہے بہرحال دوستو یہاں پہ ریلائنس پاور کو لے کر میرا اپنین ہے جو میں نے آپ کو ایکوٹی بولز کے مادم سے اپڈیٹ کرنے کی کوشش کری آپ کا کیا اپنین ہے کومنٹ باکس میں بتائیے گا جرور آگے ملتے ہیں نیکسٹ کانٹین کے ساتھ ٹیل این ٹیک